شوہر نے اپنی بیوی کو جلا دیا ہے بے دردی سے ترپ رہی تھی اسلام علیکم پاکستان نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا مزبان متاہد گلاب کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک ایسا واقعہ پیش آگیا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو جلا دی ہے اور وہ بے دردی سے ترپ رہی تھی لیکن کسی نے بھی اس کی آگ نہیں بجائی کیوں نہیں بجائی کیوں شوہر نے اپنی بیوی کو جلایا ہے تمام تفصیلہ جانتے ہیں ان کی زبانی ہے اسلام علیکم جی والیکم جی والیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدلی کس طرح واقعہ پیش آیا ہے کہ شوہر نے بیوی کو جلا دی بھائی اسے میری سسٹر کے بین یہ ہے کہ مجھے دو دن سے پہلے دو تین دن سے کمرے میں بند کر دیا گیا بھوکھا پیاسا رکھا گیا جب میں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو انہوں نے مجھے دمکیاں لگائی سسٹر کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے دمکیاں لگائی یہاں ادھر سے چلے جو ورنہ کچھ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جب اس نے شوہر مچایا کچھ کھانے کے لیے دے دے کچھ پینے کے لیے دے دے اور کھانے پینے کے دینے کے باوجود انہوں نے دینے کے باوجود پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی یہ تمام تشدد میں شوہر شڑیئے گئے ہیں اس کی فیملی بھی شڑیئے گئے اس کا ہزبین اس کی ماں اس کی پہلی بیوی اس کا بھائی پہلے سے شادی شدہ تھا جی اس کے پہلے سے شادی اس نے در سے ڈیووز اس کی ہو گئی تھی اور جس کے ساتھ اس نے شادی کیا اس کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی آپ نے دیکھا نہیں کہ چلو ہماری بہن نے پیار کر لی ہے لیکن ہم دیکھ بال کے شادی کرنے جی ہمیں اس نے بتایا نہیں تھا کہ ہمیں میں اس کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں ایک دن اس نے بتایا تو میں ہم نے بولا کہ شاید ویسے نکار رہی ہے تو پھر ہم نے بولا کہ اگر تم نے شادی کرنی ہے تو ہمیں بتا دیجئے گا اور اس نے ہمیں اس کے حزبن نے ایسا نہیں کیا تھا جب ہمیں تب پتا چلا تھا جب اس نے نکار کر لیا تھا تو آپ نے مطلب کوئی دیکھ بال نہیں کی اس کی کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے کون ہے کہاں سے نہیں ہمیں اس نے نکار کر لیا تھا ہماری بعد میں اس میں باتشیت ہوئی ہے کہ اب تم نے نکار کر لیا اب ملوا اسے ہمیں اس نے ملوایا اس نے یہ کہا کہ بھائی میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گا تسلیہ دیئے آپ کو پوری ہمیں پوری تسلیہ دیئے ہیں اس نے ہمیں فون کر رہے ہیں جی فریج لے کے آ رہا ہوں میں اس نے کہا مجھے فریج چاہیے فریج لے کے آ رہا ہوں یہ چیز لے کے آ رہا ہوں فون کر رہا ہے میں نے آپ کی سسٹر کو پانچزار رپیہ دیا ہے یہ جائے جا کے اسے دبائی لے کے ہیں اسے میں کام پہ ہوں میں نہیں جا سکتا آپ آ کے لے جاؤ ہم اس نے ہاتھوں میں سارا بھائیوں گھلا تعاون کیا ہے ہمارے پنجابیوں میں یہی کہتے ہیں جو جوائی ہے وہ مارا پائی ہے ٹھیک ہے ہم وہ نہیں کہتے کہ نہیں اس نے یہ ظلم کیا ہے ایک دو دفعہ انہوں نے جگڑا کیا ہم نے پھر بھی گئے ہیں ہم نے جا کے اس کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھی جھوڑے ہیں کہ نہیں ہم وہ نیچے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس انسلہ کب سے تشدد والا چل رہا تھا یا ابھی اس نے پہلے آگی لگایا دو ماہ پہلے دو ماہ پہلے چانہ کی فون آیا یہ باتمیزی کر رہی ہے اسے آ کے لے کے جاؤ ہم گئے ہم نے جا کے پوچھا ہے اس سے کہ یہ کیا معاملہ تھا بہن ہماری بتاہا میں اس نے کہا انہوں نے ایسے باتیں کی ہیں یہ کیا اس کی جو پہلی بیوی ہے وہ آتی ہے وہ آ کے مجھے فضول میں ہی کوئی نہ کوئی مار کے چلی جاتی ہے میں بعد میں اسے کہتی ہوں یہ بھی سنتا نہیں ہے میری پھر ہم جب دیکھا ہم نے ان کو کہا کہ آپ کیوں کہا رہے ہیں آپ اس نے کہا نہیں میں ایسی کروں گا میں نے اس طرح ہی کرنا ہے آگ لگانے کی کیا وجہ بنی ہے کہ اس نے بے دردی کے ساتھ اس کو درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ لگا یہ وجہ کہا میں نہیں پتا پھر جب وہ جو بات تھی ان کا پہنوئی ہے اس سے بات کی اس نے کہا آپ نے ٹینشن نہیں لینے اسے میں سمجھاتا ہوں اور ان کے نکاح میں وہ بھی شامل تھا اس نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے ہم ہم بے بیٹنگ اترا یہ تسی اپنی لڑائی دے ویچ انہوں نے لے ہونا ہے نا دے لڑائی ویچ میں خود دھا ہوا تھا میں دے سامنے رہے میں آپ کر آگا ہوا اور جب انہوں نے آگ لگائی اس کی بیٹیوں نے آگ اس کی آگ بجائی ہے یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں آگ لگاتے ہوئے وہ شخص کون ہے میری سیسٹر کی جو ناند کی بیٹی ہیں آئی ہیں چھلانگ لگا کے مگر انہوں نے دروازہ کلوز کیا ہوا تھا جب اس نے پرٹرول چھڑ کے آگ لگائی ہے تو جب میری بہن کی چیخیں کی آواز اس کے بچانے کی آواز آئی ہے لوگوں نے سنی ہے پھر اس کی ناند میری سیسٹر کی ناند کا گھر سامنے تھا وہ جلدی جلدی آئی ہیں انہوں نے دیوار چھلانگ لگا کے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے جو ویڈیو میں آئی ہے وہ ویڈیو جو بنا رہی ہیں وہ میری سیسٹر کی ناند کی بیٹھی ہیں اور وہ ہی اس کے آگ انہوں نے بجائی ہے اور انہوں نے ہی ون فائی پہ کال کی تھی انہوں نے ہی یارہ بھائی پہ کال کی تھی اور یہ جو ہم اپنی سیسٹر کو اس وقت ہم اپنی سیسٹر کو ساتھ لے کے آئے ہیں جو وہ چار فائی پہ ترپری تھی آگ اس کو لگی ہوئی تھی اس وقت اس کو آگ کیوں نہیں بجانے دی اگر وہ بجاتے تو شاید اتنی بوری حالت نہ ہوتی آپ کی بہن ہاں جی بس یہ ویڈیو میں یہ ہی آ رہا ہے کہ جو وہ لڑکی جو ویڈیو بنا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے مامو مامی کو آگ تو لگا دیا مگر اب آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا تو میری سیسٹر کا ہزمن کہتا ہے گھالی نکال کے بقادہ وہ سن سکتے ہیں آپ خود سن سکتے ہیں گھالی نکال کے کہتا ہے کہ ان کی اتنی حسیت کا ہوں ٹھیک ہے ہم غریب ہیں ہم ہماری اتنی نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ جو مارا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی ہے انصاف کرنے والا وہ ہی ہے مگر سب کے ساتھ ہماری یہی پی لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے انصاف ہونا وہ تو ہو نہیں ہونا ہے مگر سارے بہن بھائی ساری ملکیں ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں انصاف دلائیں بہن ہماری بہت ہی خوبصورت تھی ماشاءاللہ اب اس درندے نے آگ لگائی ہے اب اتنے برے حالات ہو گئے ہیں اب آپ چاہتے کیا ہیں کہ اس درندے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ حکومت ہی کرے گی پنجاب پولس کرے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں انصاف چاہیے ہمیں یہ کہیں کہ بیٹا یہ آپ کا انصاف ہو گیا اگر وہ انصاف اگر وہ ہمیں یہ آپ سب لوگ سب پولیس ڈی پیو ایس اچھو انصاف نہ دیں گے تو یہ نہ ہو کہ ہم خود ایسا قدم اٹھا دیں کہ اس کا نقصان کر کے ہم نے خود انصاف کر لیا ہے تو ہمیں یہ اب دیکھیں سزائی موت دے دیں انبرکات دے دیں پھانسیں پہ لٹکا دیں مگر ہم نے اپنی بین کا بدلہ لے لی ہے ورنہ یہ قدم ہمارا اٹھانے سے پہلے ہمیں انصاف مل جائے گرفتار تو ہو گئے لیکن اس پہ اب کاروئی کی جائے گی یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا پکا بتا کون چروائے گا وہ اس لیے وہ پیسے دے کے سب کچھ کر لے گا ہم غریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ سونا ہمیں اٹھا لے ٹھیک ہے اس کے بعد اسے اٹھائے جو اس کے لیے انصاف مانگنے والا کوئی بھی نہ بچے پہلے ہمیں اٹھائے اس کے بعد ہماری بین کو اٹھائے جو اس کے ساتھ اس کے دوست مجود تھے دیور وغیرہ وہ گرفتار ہوئے ہیں وہ نہیں ہوئے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے صرف یہ اکیلا شخص گرفتار ہوا ہے باقی سب افرار ہیں پولس کچھ نہیں کر رہی نہ کسی کو جا کر پکڑ رہی ہے نہ ہم تکر تلاہ آ رہی ہے صرف ایک پتہ ہے ہمیں آ رہے ہیں سین کر کے لے کے جا رہے ہیں بیان لے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں باقی یہ ہو رہا ہے بس پکڑا نہیں جا رہا کسی کو جب اس کو آگ لگائی تھی اس کے اوپر تشدد بھی کر رہے تھے آگ لگانے کے دوران میرے سیسٹر کا بیان یہ ہے کہ میری سانس جب پوٹرول چھڑ کر آگ لگائی گئی تو میرے سار کے اوپر میری سانس ڈنڈوں کے ساتھ ظلم تشدد بھی ساس بھی کر رہی تھی کہ آگ جلی ہوئی آگ لگی ہوئی سار کے اوپر ڈنڈوں کے ساتھ تشدد کر رہی تھی یہ میری سیسٹر کا بیان ہے آپ کی ہوش میں ہے ابھی جی ابھی وہ کچھ ہوش میں ہے کچھ بات کر سکتی ہے کچھ انڈروی اپنا دے سکتی ہے دوکٹرز کیا کہتے ہیں آپ دوکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ سو سے بیاسی پیس جل گئی ہے پرسینٹ چانسز کے بچنے کے ہیں پرسینٹ چانسز بچنے کے ہیں تو آپ مطلب انصاف چاہیے آپ ہاں جی ہمیں انصاف چاہیے یہ متاثرہ فیملی ہمارے ساتھ مجود تھی آپ لوگ نے ان کا بیان سنا ہے کہ کس طرح بے دردی سے ونڈو پہ وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے امپرو پر نہیں دکھا سکتے کہ کس طرح ہماری بہن کو آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے دوران وہ شخص اس پر تشدد کر رہا ہے وہ خود تو گرفتار ہو گیا لیکن ابھی جو اس کے ساتھ ملوث اس کا دیور اور دوست تھے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے تو پولیس سے اپیل ہے کہ ان کو انصاف دلائی جائے اور جو ہماری بہن اوپر جل کر لیتی ہوئی ہے اس کو بھی انصاف ملے ویڈیو کو شیئر کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ